زیادہ تر موویز کے سیکوئل جو ہیں ان کے پہلے پارٹ یعنی اولیجن موویز سے زیادہ کما نہیں پاتے اور زیادہ دھماگا نہیں مچا پاتے لیکن ڈیڈپلڈ 2 کے ساتھ یہ سین کچھ بلکل الڈھا ہی لگ رہا ہے سو گائز اسی سپیڈ ٹائگر اور آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ کروں گا ڈیڈپلڈ 2 کا سپوائلر فری ریویو سو گائز بینہ کسی اور بات کے اس فیڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ہم مووی کی بات کریں تو یہ مووی میں کہوں گا کہ اب اس کی اتنی پچھلی مووی یعنی ڈیڈپلڈ 1 سے بھی زیادہ زبردست مووی تھی جیسے کہ مجھے اتنی زیادہ اس مووی سے امیدیں تو نہیں تھی اور مجھے اتنا ہائپ بھی نہیں تھا اس مووی کے لیے لیکن جب ہی میں نے مووی دیکھی تو پھر میری mind بلکل چینج ہو گیا لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ مووی اتنی زیادہ زبردست ہو سکتی ہے اگر ہم ایکٹنگ سی بات کریں تو اس میں ڈیڈپلڈ کے ایکٹنگ تو بھائی ہمیشہ کی طرح لا جواب ایکٹنگ ہے رین نولرز تو بھائی ایسا لگ رہے ہیں کہ ڈیڈپل کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈومینو کا کریکٹر بہت زیادہ زبردست رہا ہے اس مووی کے اندر اور کیبلز کا کریکٹر کے اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو یہ بہت زبردست ٹواپیک ہے بات کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں باتا ہے کہ کیبل نے بھی تھوڑے دن پہلے ہی تھینوس کا رول پلے کیا ہے جس میں پورے ہالی ورڈ پوری دنیا کے اندر دھوم مچا کے رکھ دی ہے اب تھینوس کا نام جو ہے ہر بچہ اچھے کو وزنیا کہ تھینوس کون ہے تو اس کریکٹر کے اندر بھی جوش برولن نے بہت زبردست ایکٹنگ کری بہت زبردست موشن کیپچر کیا لیکن یہاں پہ کیبل کے رول میں بھی یہاں پہ بہت زیادہ سامنے آئے اور بہت زیادہ اگرے ورہی اور اس کے حالی دی ہوئی اور کسی کا سامن نہیں ہے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دونوں در اونکہ اچھے ایسا لگی نیرا کہ یہ وحی تینوس والا آدمی ہے جو یہاں پہ کیبل پلے کر رہا ہے یا پھر یہ وحی کیبل ہے جو وہاں پہ تینوس پلے کر رہا ہے ایسا لگی نیرا کہ یہ ایک ہی آدمی پلے کر رہا ہے دونوں کریکٹرز کو یہ چیز جو ہے جو ہے جو 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 بہت زیادہ زبردست بناتی ہے اور ان کی ایکٹنگ دیکھی جائے تو کافی اچھی تھی لیکن میں بس یہ ہی کہوں گا کہ مجھے جو ہے کیبل کی جو لیفٹ سائٹ کی سی جے آئی ہے جو کہ میٹیلک آم وگر انہوں نے بنایا ہے وہ مجھ سے اتنی زیادہ خاص نہیں لگی ہے وہ تھوڑی اور زیادہ امپروف ہو سکتی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہ اس تھرابی آنے والی موویز میں صحیح کر دیں اسٹوری کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹوری اتنی زیادہ کنفیوزنگ نہیں تھی یعنی کہ اس کا پلوٹ کسی کے لیے بھی گیس کرنا آسان تھا یہ پلوٹ کو زیادہ زبردست نہیں رکھا تھا میں یہ کہوں گا اور ڈیڈپول 1 بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ اس کا پلوٹ بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھا وہ ایک اوڈیجن سٹوری تھی اس کے بارے میں سب کو باتا تھا لیکن یہ موویز میں پلوٹ بھی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے میں نے سوچا تھا کہ اس موویز میں پلوٹ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا اور ہو سکتا ہے میں کوئی بہت بڑا سپرائزز وغیر میجا ہے لیکن میرے حساب سے یہ موویز بہت زیادہ سمپل تھی لیکن کومیڈی اور ایکشن پیک تھی اس لیے جس کی جو بیپ پوائنٹ ہے اس کے سٹوری والا اس کے سٹرونگ پوائنٹ نیمی کے کومیڈی اور ایکشن میں پورے کر دیا ہیں اگر ہم رن ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ہم سپاولئر فری ریویو بنا رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو رن ٹائم بہت زیادہ دیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو بہت ہی کم دیا گیا ہے یعنی کہ یہ جب آپ مووی دیکھیں گے تو آپ کو بلکل حیرت ہوگی ہوگی کہ اتنا کم رن ٹائم کیسے دے سکتے ہو کسی کو اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے کریکٹر دیسے کہ گیزل ہو گیا ہے دو بیندر ہو گیا نیگا سونک ٹین ہو جی ہو گیا ہے کلاوسز ہو گیا تو ان سب نے بہت زبردست جان دالیے مووی کے اندر خاص طور پر کلاوسز کا جو رول ہے انہوں نے اس مووی گندر اور جزا اچھی طریقے سے دکھایا ہے اور میں کہوں گا کہ آپ کلاوسز کے کافی زیادہ زبردست طریقے سے فین ہونے والے ہیں یہ مووی دیکھنے کے بعد تو کلاوسز کا رول ضرور دیکھئے گا اس مووی گندر کی کیا ہے مووی کے اندر کافی زیادہ کیمیو بھی ہیں اور کچھ سرپرائز کریکٹرز بھی ہیں یہ مووی آپ بلکل غور سے دیکھئے گا کچھ کینیز تو ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور کچھ سرپرائز کریکٹر ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد آپ نے ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کریکٹر ہمیں یہاں دیکھیں گے اور اس طرح سے دیکھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مووی آپ بلکل دھیان سے دیکھے گا اور مووی دھیان سے دیکھنے کی یہاں پہ ایک اور یہ وجہ ہے تو اس مووی کے اندر اتنے ریفرنسز بھید ہیں کہ آپ کو ہر دو منٹ ہر تین یونٹ میں ایک ریفرنسز مل رہا ہوگا اور یہ نہیں کہ صرف مارویل یونیورسز کے ریفرنسز بلکہ ڈی سی ہو گیا سٹار ورز ہو گیا جتنی بھی موویز ہیں جتنے بھی چھوٹے موٹی چیزیں آپ کی دماغ میں ہیں گیمز کے ریلیٹیڈ موویز کے ریلیٹیڈ ہر چیز کا ریفرنس دیڈ پول آپ کو اس مووی کے اندر دے گا تو یہ چیز جو ہے آرڈینس کو باندھ کے رکھتی ہے مووی سے مطلب اگر آپ تھوڑی درگلی پہ بور ہونا شروع جاتے ہیں تو بیچ میں ایک ایسا ریفرنس آجا کہ آپ کے فوراں اٹھ کے بیٹھے جائیں گے آپ بولیں گے یہ بات تو میں نے پہلے کہیں سنی ہے تو آپ سوچ میں پڑھ جائیں گے تو یہ چیز جو ہے آرڈینس کو بہت زیادہ ٹریک کرتی اپنی طرح مووی دیکھنے کے ٹائم پہ تو یہ چیز میں بہت زیادہ اچھی رہی ماریل یونیورس کی ساری موویز میں یہ چیز تو ہوتی ہے لیکن ڈیڈپول کی مووی میں بہت زیادہ ہی تھی یہ جیز اگر ہم بات کریں مووی کی ریٹنگ کی تو اس کو آئی ایم ڈی بی والوں نے دی ہے ٹین آٹ آف ایٹ پوائنٹ فور ریٹنگ روٹین ٹومیٹوز والے نے دی ہے ایٹی فور پرسنٹ اور میں اس کو دوں گا ٹین آٹ آف ایٹ پوائنٹ فائف ٹائگرز میرے سب سے یہ مووی بہت زیادہ سبردست ایکشن پیکٹ اور کوویڈی مووی ہے اور آپ کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن میں نے جو ریٹنگ ایٹ پوائنٹ فائف دی ہے وہ میں نے کسی وجہ سے دی ہے اگر آپ وہ مووی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کا ایشو زیادہ در رن ٹائم کے مطالق ہے تو یعنی کہ جب آپ مووی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے جو ایٹ پوائنٹ فائف کیوں دیا ہے ٹین میں سے اور یہ نہیں کہ آپ لوگ مووی دیکھتے ہیں فورا نوٹ کے باہر آ جائے گا یہ بات یاد رکھیں گا کہ یہ مووی بھی مارویل کی مووی ہے اور اس کے اندرے بھی ایک اینڈ کریڈٹ سین ہے اور میں آپ کو باتاتا چلوں کہ یہ اینڈ کریڈٹ سین ایسا اینڈ کریڈٹ سین ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا اینڈ کریڈٹ سین سوچا بھی نہیں ہوگا آپ اس کا اینڈ کریڈٹ سین ضرور دیکھئے گا اور پھر مجھے کمنٹس میں کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس مووی کا اینڈ کریڈٹ سین کیسا لگا میرے حساب سے تو یہ اب تک کی جتنی مووی سے ان سب میں سب سے تاکولیسٹ اینڈ کریڈٹ سین یہ تھا سو بائز آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو ایک اچھا اوپین ملیا ہوگا کہ میری سوچ کیا ہے اس مووی سے ریلیٹڈ تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی کمنٹس میں اور مجھے اس مووی کی آپ اپنی ریڈنگ دیں